مستنصر حسین تارر اپنے سفر ناموں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں نیترینڈ کے شہرد ہے ایک میں مقام تنظیم بارڈر کسچن نے مستنصر حسین تارر کو ان کے سفر ناموں اور کتابوں کے بارے میں اظہار خیال کے لیے مدو کیا اس موقع پر انہوں نے دنیا نیوز کے نمائن دے محمد منظور عالم سے خصوصی بات چیت کی ہے آپ بھی دیکھئے آپ 1956 میں یورپ آئے تھے اور آپ آئے ہوئے ہیں تو یورپ میں کیا تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں وہ یورپ جو تھا میرے زمانے کا وہ یورپ تھا ڈیفرنٹ آئیڈنٹیز تھیں اس کی اور جیسا کہ میں نے اس سیشن میں عرض کیا کہ یورپ اس ڈیسولیٹ بہت کم لوگ تھے اب جو بھی مثلا میں لوگ گیا تھا تو وہاں مونالیزہ کے ساتھ میں کوئی دس منٹ کھڑا رہا تو نوپڈی ایلسول دیر اب وہ ہزاروں لوگ ہیں تو نیچلی یورپ اس چینج اس کے بعد امیگرنٹس بہت زیادہ ہیں میں پیریش میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ فرنچ پیپل کا ہیں بھئی یہ سارے کلرڈ ہے لیکن وہ زیادہ میرا خیال ہے رنگین ہو گیا یہ زیادہ کلرفل ہو گیا یورپ امیگرنٹس کی وجہ سے تو جہدک میں نے کہا کہ ایک ہمبرگ کے سٹور میں ایک بچی اپنی ماں کو پوچھتی ہے کہ ماما is this man made of chocolate کیونکہ they had never seen a brown man تو will somebody eat it they were so innocent in scandinavia میں there was کالی ڈالز بچے پسند کرتے تھے they had never seen black or brown people so it was totally a different europe آپ کی دو کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے تو یہ آپ نے یہ خاص وجہ ہے کہ ان کتابوں کو چوز کیا یا کوئی اور وجہ تھی میں نے ان کو چوز نہیں کیا exactly ان کی چوز لیٹرز کی جو بھی فیوریٹ تھی مثلا یہ جو سرسواتی ہے صورتی یہ پروفیسر آوان ہے اسلامفädد یونیورسٹی پہ انہوں نے میں پہ بہت کام کیا ہے کلیٹیکل اسیز بھی لکھے ہیں for last fifteen years he has been working on me اور یہ ان کی بھی فیوریٹ کتاب تھی میری بھی تھی and I wanted it to be translated into english اور انہوں نے بہت اچھا ٹرانسویشن کیا اور آپ نے اپنی گفتگو میں پہاڑوں کا پرندوں کا دریاؤں کا ذکر کیا کہ آپ کو بہت اپیل کرتی ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اس بارے میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی جو پچھلا کوئی جنم تھا اس میں میں ایک پرندہ تھا کیونکہ مجھ میں پرندوں جیسی بہت ساری خصوصیات موجود ہیں ایک تو پرندے ایک جگہ ٹکے نہیں بیٹھتے ویگا بانڈ ہوتے اڑتے پھرتے کہیں ایک جگہ گونسلہ بنایا کچھ عرصہ وہاں قیام کیا پھر آگے بڑھ گئے چنانچہ بیزیکلی فریدودین اتار کی کتاب ہے منتکل تیر کانفرنس آف دی برڈ اس کا نام ہے تو میں اس سے بہت متاثر ہوا پرندے ہیں وہاں سے آئے ہیں جو سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور فائنلی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سچ ان کے پاس ہی ہے جس طرح ہمارے صوفی پوئٹ سارے کہتے ہیں نا کہ اندر چاہتی مارو اندر ہی ہے سارا کچھ تو سیم فلسفی اور سو مجھ سو کہ الکیمیس جو ہے اس کی پالوکولو کی کہ وہ کانفرنس آئی پر دی بھرڈ پہاڑوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آسمانی صحیفے اُترے ہیں ان میں سے بیشتر آسمان پہاڑوں پر اُترے ہیں مثلا حضرت عبراہیم اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کو تلاش کرنے کے لئے جاتے وہ ایک بلندی پہ جاتے مشاہدہ کرنے حضرت عیسیٰ جب واضد کرتے ہیں تو سرمن آف تا ماؤنٹ ایک ماؤنٹن اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کرتے ہیں سارا کام ہی کوئی سینہ پہ ہے وہ وہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیتا ہے اور فائنلی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گار حرام میں بلندی پہ مجھے ایک آنر ہوا ہے میں نے کتاب بھی لکھی ہے میں نے پوری رات گار حرام میں گزاری تھی چنانچہ ماؤنٹن یا بلندیوں میں کوئی ایسی چیز ہے میسٹیکل جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے آخری سوال آپ سے کہ یورپ کے کونسے رائٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا ہے میں متاثر نہیں ہوتا لیکن میں لرن کرتا ہوں کیونکہ متاثر کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ان کے جو سیٹ پیٹن ہے اس کو کوپی کریں بہت سارے ہیں مجھ پر زیادہ ایمپیکٹ جو ہے وہ ریشن آرثرز کا ہے انہیں ظاہر ہے دوستم اس کی ہے ٹالسٹائی ہے پوشکن ہے شیخوف ہے ترگناف ہے لیکن جو باقی یورپ ہے اس میں بھی جتنے وکٹر ہیوگو بغیرہ یا مطلب ہے کہ گھوسے سارا ماغو جو ہیں پورچگال کے اور یہاں پہ ہرمن حیث ہیں بہت سارے کیونکہ میں نے میں بیسیکلی ایک ریڈر بھی ہوں تو میں نے سب کو پڑھا ہوا ہے اور آئی فیل کہ کوئی بھی چیز آپ پر آسمان سے نہیں اترتی یہ آپ کا تجربہ اور آپ کا متعلیہ ہوتا ہے جس میں سے آپ کشید کرتے ہیں اور اس کشید کو آپ اپنے رنگ میں ڈھان لے موسیقی